بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب حریت سے ہوں گے آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع آج منگل کا دن ہے بچوں کو سکول میں چھٹی ہیں پچھلے چار ہفتوں سے دو ہفتے اور رہ گئے ہیں تو ہم پلان کر رہے تھے کہیں پکنک کے لیے جانے کے لیے یا کسی تھیم پارک میں بچوں کو لوگ چلیں تو آج ہمارا پروگرام بنا ہے کہ آج صبح نکلتے ہیں جا رہے ہیں کیٹرنگ تقریبا جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے ایک گھنٹے کا سفر ہے تو موسم بھی تقریبا ٹھیک ہی ہے آج تو آپ کو ملتے ہیں پارک میں جا کے موسم آج بہت اچھا ہے جی دیکھیں الکے الکے بادل چھائے ہوئے ہیں تو روڈز بھی کوائٹ ہیں اتنی بیزی نہیں ہے کیونکہ صبح گھر ٹائم ہے تو تقریبا ہم چالی سے پیچاس منٹ میں اپنی ڈسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے یہاں پر کوئی روڈ بارک ہو رہا ہے لکی لیگ ٹرافک جیم نہیں ہے یہاں یہ پہنچ گئے ہیں جہاں پارک میں پہنچ گئے ہیں گاڑی ہم نے یہ کھڑی کر دی ہے یہاں پر کوئی پرپر پارکنگ کا انتظام نہیں ہے جس طرح پارکنگ مطلب کے لائنز بنی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو کھڑی کرنے پڑتی ہے یہاں پر ایسا ہی لائن میں آپ کو یہ کھڑی کرتی ہے۔ Swan سا بنا ہوا گاس ہے یہاں پہ گاڑی اپنی کھڑی کر دیں اور واپسی پہ پارکنگ فیز پی کر کے نکل جائیں یہاں پہ یہ درخت میں نے ایک دیکھا ہے جی یہ دیکھنے میں تو عام کے درخت کی طرح ہے بڑا سا ہے اس کے پتے بھی عام کی طرح ہی لگ رہے ہیں پر اس پہ یہ جو لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فروٹس ہے فروٹ ہے یہ کیا ہے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتا اگر آپ کسی کو پتا ہو تو یہ کامرس میں پلیز ضرورت ہے یہ گا کہ یہ کیا ہے بر دیکھنے میں بڑا ہی فریش اور آرہ بڑا سا لگ رہا ہے یہ درافت ابھی ہم پہنچ گئے جی پارک کی انٹرنس پر جیسے ہی پارک میں داہل ہوتے ہیں یہ دیکھیں میٹھ کھیٹ مینرز یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ کوئی چھوٹا سا کلہ نماغی چیز بنی ہوئی ہے جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں کچھی مٹی کی چیزیں بنی ہوئی تو اس کے اندر کچھ ضرور ہوگا یہ بعد میں آپ کو یہاں میں لے کے جاؤں گا دیکھیں کتنی حسورتی ہے کتنی سپائی کے ساتھ یہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا آٹھ گے چلتے ہیں یہ دیکھیں اس پہ نا کشیدہ کاری بھی کسی ہوئی ہوئی ہے مطلب کہ پینٹنگ کی ہوئی ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ یہ کچھ بنا ہوا ہے اس میں کچھ جنوار ہیں یہ بکری بیٹھی ہوئی ہے یہاں اور بھی اس لیفٹ سائٹ پہ جو ہے نا یہ جنگلہ سائیس میں بکرییاں ہوں گی میرے حیال میں دو تین بکرییاں ہیں وہ انڈ پہ نظر آ رہی ہیں یہ قریب نہیں ہے کہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا تو یہ پر لکڑی کا کچھ بنا ہوا ہے اس طرح نا تو دوسری سائٹ پہ اس کے دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بٹھیں ہاں پانی کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے جس میں یہ انجوئے کرتی ہیں یہ جنگلہ سا بنا ہوا ہے چھوٹا گھر سا یہ پنجرہ پنجرہ نماغ گھر اس میں بھی یہ ظاہرہ چاہتی ہوں گی آج موسم ٹھیک ہے گرمی ہے اس وجہ سے جنوار بھی جو ہیں موبائل انجوئے کر رہیں گی تو پراش ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ چلتے ہم اس میں یہ دیکھیں یہاں سے انٹر ہوں گے تو یہ لیں جی ہم آگے ہیں اندر تو یہاں پہ کیا ہے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میر کیٹ ہے یہ دیکھنے میں تو جو پاکستان میں ہوتا ہے گرمی ہے بہت زیادہ ان کو قدرتی انوارمنٹ دیا ہوا ہے انہوں نے کیونکہ یہ زیادہ تھا جو ہے نا دیکھتا ان کا جنوارا ہے دیکھیں یہاں پہ انہوں نے وہ ریت وغیرہ بلکل اسی طرح کا عمل بنایا ہوا ہے تو آج گرمی زیادہ ہے اس لیے یہ دیکھیں یہ انجوائی کھا رہے ہیں باقی ان کی راک پانی بھی ایک سائیڈ پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بچے کو انجوائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بچے کو انجوائی کر رہے ہیں سائیڈ دیکھیں اسے دیکھیں سائیڈ کو پیچھے دیکھیں اسمان ڈیلی چلتا ہے وہ دیکھیں یہ بھلا لیا آئی رائیڈ کو ابھی چلائے آنے انہوں نے اور اس پر کافی لمبا لگا ہوا آئے لینڈ لگی ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس طرف چلتے ہیں ریسپشن کی سائیڈ پہ یہ جناب موڑا بنا ہوا ہے کانٹین بڑی خوبصورت جگہ ہے یہ پارک کی جو اسیپشن ہے اس کی بیک سائیڈ تو یہ سارا سلسلہ ہے بیک سائیڈ پہ رہے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتی ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بیٹھ کے ریلیکس کرتا ہے بنبائن جائے کرتا ہے اس کی لیفٹ سائیڈ پہ جائیں یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے کھڑا ہونے کی یہ دیکھیں آپ نا اس کے نیچے بڑی ہی خوبصورت جگہ ہے یہاں کھڑا ہو کے بندہ انجوئے کرتا ہے دیکھیں نیچے چھوٹا سا بہت ہی بیوٹی فل گارڈن بنا ہوا ہے پھول اور گاس کتنی سفائی کے ساتھ انہوں نے وہ منٹین کیا ہوا ہے تو آگے کافی لمبی بڑی فیلڈ ہے اس کے بعد وہاں پہ اور بھی رائڈز ہیں انڈ پہ یہ دیکھیں یہاں بینچ بھی لگے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے بیٹھ کے آپ انجوئے کھڑ سکتے ہیں میں بچوں کے لیے ٹوائلٹس دون رہا تھا تو وہ بھی مل گئی یہ دیکھیں یہ ٹوائلٹس ہیں یہاں پہ لیڈیز اور جانٹس کے لیے جتنے بھی یہاں پہ بندے آئے ہوتے ہیں ان کے لیے فیسیلٹیز جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہا فیسیلٹی موجود ہے پھول بہت خوبصورت ہے جی تو تھوڑے سے آگے چلتے ہیں سامنے رائیڈ نظر آ رہی ہے وہ بھی چلی نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے کیوں تو کافی لمبا لگا ہوا تھا یہ سائٹ پہ مطلب کہ ڈرنکس کے لیے کافی وغیرہ کے لیے بھی بیٹھ کے پیننے کی جگہ ہے یہ انکی جی مہم ریسپشن یہ اس پارک کی مہم ریسپشن ہے یہاں سے ٹکر وغیرہ جو بھی اگر آپ کو کچھ پرابلم ہو یا کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ یہاں سے انفرمیشن لے سکتے ہیں تو یہ جی ٹوئیز شاپ ہے بہتر بچے آتے ہیں فارس میں تو انکے لیے چھوٹی سی شاپ ہے جہاں سے طرح پھر ٹوئیز مل جاتے ہیں آپ کون جسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے سیٹنگ کی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے ٹوئیز یہ بچے ٹوئیز لے کے ہش ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کافی زیادہ برائیٹی ہے ویسے رائے پر آس پیم کی شاپ بھی ہیں رش آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے جو جو ٹائم آہستہ جائے گا جزائر ہے رش بڑھتا جائے گا تقریبا ایک دو بجے دن کو یہاں بڑھا ہوتا ہے بار بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا یہ جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں اس رائٹ سلتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا یہ جو ویل ہوتا ہے یہ بھی نیکل سلو 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 لو ہوتا ہے بلکل آستہ آستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دور دو پاس دیکھ سکتا ہے انسا اس کی اتنی ہوتی ہے کہ آپ دور دو پاس دیکھ سکتا ہے چھوٹے بھی اور بڑھے بھی سارے اندرائے کرتے ہیں ابھی کافی تکاوٹ ہو گئی ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں کہیں میں چھاؤں ڈونڈ کے بیٹھوں گا یہ تھوڑے سے دراحت ہیں یہاں پہ تو تھوڑی سی ریسٹ کر کے پھر دیکھتے ہیں کدھر جانا ہے بچوں کو کدھر لے کے جاتے ہیں تو آگ ٹائم ہو گیا ہے ریسٹ کرنے کا اور کھانے کا بچوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی تو کھانے کی کچھ چیزیں جو ہے وہ ہم سارے ملکیں گھر سے لے آئے تھے یہ سٹروبریز وغیرہ ہوگی یہ چیز اور آنین رولز ہیں سموسے سموسے ہم فرائی کر کے لے آئے تھے گھر سے اور یہ ہیں میرے حال میں چیکٹ سینٹوینجز بچوں کے لیے بچے شوق سے کھاتے ہیں پانی گہرا یہ سیلڈ اور سنیک کافی سارے ڈپس بھی یہ ساری چیزیں ہم گھر سے لے آئے ہیں بچوں کو ابھی بھوک لگی ہوئی تھی تو اب ہم یہ چھاؤں ڈونڈ کے پلے بھی ساتھ لائے تھے تو ہم بیٹھیں گے ابھی تھوڑا ریفریش ہو جائیں گے کھا پی لیں گے اور اس کے بعد میرے حال میں ہم واپس جو ہے نا بھوک گھر کے لیے نکلیں گے کیونکہ ابھی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور تھکاوٹ بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے گھر جانا ہے واپس ہم نے گھر جانا ہے بچے پیش ہو گئے ہم نے سکل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیسی رائبز پر جانا ہے تو ہم نے سرائٹ پر آئیں بچے رائٹھیں یہاں پر تو اور انجوئے کریں گے دیکھیں اس کو رولر پوسٹر کہتے ہیں بڑا مازار آتا ہے اس پر جانا ہے اس میں بڑا نہیں ہے ہندر میں آنا سائے میڈیمز آئی ہے بچے پیش ہو گئے ہیں بچے پیش ہو گئے ہیں موسیقی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اب تک کے لیے جازت دیں دعا فیز